سوالگلے دوستو آپ سبی کا بھارت بنام دکھن آفریقہ کے بیٹ میں آج پانچ وقت سے بعد جب چھتہ ونڈے مقابلہ کھیلا جاناوں نے بھارتی ٹیم کے سامنے 117 رن کا ٹارگیٹ ملا ہے چلیے رویس سرما شٹرائپ پر موجیرے کگیسو رواڑا کی پہلی گین سامنا کریں گے رویس سرما کیا ہونے والا اس مقابلے میں پہلی گین پہ بڑا سوڑ اسی کے ساتھ گین ہوا میں ہے اور سیدھی گین سیما رکھا کے باہر جا کر گرے گی یہاں پہ چھکے کے ساتھ رویس سرما کی اس مقابلے میں کمال کا یہ مقابلہ بھارت بنام دکھن آفریقہ کے بیٹ میں کگیسو رواڑا کی گین کو سیدھی گین کو سٹینڈ میں پہنچا دیا ہے روحیس سرما نے اس مقابلے میں سروات اچھی کی ہے اس مقابل میں بھارت بنام دکسین آفریقہ گمیچ میں چھتھا ونڈے مقابلہ آج کے دین میں کھیلا جا رہا ہے بہترین مقابلے کی سروات ہوئے چلیے روحی سرما پھر سے ایک بار تیار ہے پہلی گین پر چکے کے ساتھ سروات کی اس مقابل میں روحی سرما نے دوسری گین روحی سرما کے سامنے ایک اور اچھا سوٹ کھیلے گا پریاس گین ہوا میں اور باؤنسل لگانے کی کوشس گین باز کی اچھا باؤنسل لگایا ہے یہاں پہ گین باز نے چلیے روحی سرما دو گین دو بے چھے رن بنا کر کھیل دے ایک سو ستتر رن کا تارگیٹ بھارت کے سامنے اس مقابل میں ایک اور اچھا سوٹ اسی کے ساتھ ایک اور چھکا جا سکتا ہے ایک اور گین جائے گی سیمارکہ کے بار بہترین بلے بازی روحی سرما کی اس مقابل میں آج کا یہ بڑا مقابلہ بھارت بنام دکسین آفریقہ کے بیٹ میں اس رومان چک اور مہا مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے بھارت کی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اب بھارتی ٹیم یہاں پہ ٹارگیٹ کا پیچھا کر رہی ہے اس مقابل میں چلیے روحی سرما تین گین دو بے بارہ رن بنا کر کھیل دے اس مقابل میں ایک سو ستتر رن کا ٹارگیٹ ہے بھارت کے سامنے روحی سرما کے سامنے ایک اور گین ایک اور اچھا سوڑ ایک اور گین ہوا میں اور اسی کے ساتھ ایک اور چھکا یہاں پہ بہترین بلے بازی ایک سو بارہ میٹر کا چھکا روحی سرما کے بلے سے اور کگی سو ربارہ کی اور میں یہ تیسرا لگاتار چھکا کمال کی بلے بازی روحی سرما کے دوارہ دیکھنے کو ملٹری اس مقابل میں بھارت بنام تکسین آفریقہ کے بیٹ میں آج کا یہ بڑا مہا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے آپ سبی لوگ کرکیٹ کے چانے والے لوگ جلدی سے دلدی اس ویڈیو کو لائک کر دیجے کگی سو ربارہ کی جات نہ ہوگا کس طرح سے کھلیں گے روحی سرما کے دوارہ ایک اور اچھا سوٹ اپ سیٹ کی جیسے میں پہترین فیلڈیں گے ہاں پہ فیلڈر کے دوارہ اور رن نہیں ملے گا اس گین کے اوپر چلیے دوستو اگلی گین کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار روحی سرما بھارت کے یو او بلے باز اور کپتان کی واپسی ہوئی اس مقابل میں چلیے اٹھارہ رن کا سکور بھارت کا بینا کسی نقصان پہ چلیے روحی سرما پانچ گین دو بیٹھارہ رن منا کر کھیل دے اس مقابل میں کیا ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے ایک اور اچھا سوٹ گین ہوا میں اور ڈین ایلگر نے بہترین طریقے سے کیج پکڑا گیا ہے یہاں پہ روحی سرما کو ہوا پہ جانا پڑے گا اس مقابل میں سے پہلی گین پہ بڑا سوٹ کھیلا ہو رہا دوستو آخری گین پہ بھی ساندار طریقے سے سوٹ کھیلے گا پریاس ایکسٹرا کور کے اوپر سے اور بلکل یہاں پہ گین بلنے پہ نہیں آئی تھی اور اسی کے ساتھ ویکنڈ ملتا ہی یہاں پہ اس مقابل میں ساؤتھ آفریکہ کی ٹیم نے یہاں پہ بھارت کی پہلی ویکنڈ اٹھارہ رن برا کر روحی سرما واپس لوٹتے ہیں اس مقابل میں بھارت بنام دکسین آفریکہ کے بیٹ میں آج کا یہ بڑا مقابلہ ایک اچھے مقابلے کی اس طرحات ہوئی ہے چلیے ویرات کولی میدان میں اتریں گے بلے بازی کرنے کے لیے ٹارگیٹ بہت بڑا ہے بھارت کے سامنے آج دیکھنا ہوگا ویرات کولی کی اس طرح سے بلے بازی کرتا ہے اس مقابل میں چلیے ویرات کولی کے سامنے پہلی گین یہاں پہ نورتیہ کی سامنا کریں گے پھلال تو سپمر گیل شٹائک پر موجود ہے اس بڑے مقابل میں چلیے سپمر گیل کے سامنے پہلی گین سپمر گیل کے بلے سے یہ بڑا سوٹ سی دی گین کو سی مارکہ کے بار پہنچایا ہے ڈیرن سیمی کرکیٹ سٹیڈیم میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے بھارت بنام دکسین آفریقہ کے بیٹ میں لونگوان کے اوپر سے ڈیپ میٹوکیٹ کے اوپر سے یہ بڑا چھکا ہے یہاں پہ سپمر گیل نے سروات اچھی کی حیث مقابلے کی آپ سبی کو بتا دیں کہ یہ بڑا مقابلہ ہے سپمر گیل نے یہاں پہ سروات اچھی کی حیث مقابلے کی بھارت بنام دکسین آفریقہ کے بیٹ میں آج گئی ہے بڑا مقابلہ چلیے نورتیہ کی اگلی گین سامنا کریں گے پھر سے ایک بار سپمر گیل ایک اور اچھا سوڑ اس بار تو بہت اوپر گئی ہے کہ سی دی گین سی مارکہ کے بار جا سکتی ہے لونگوان کے اوپر سے ڈیپ میٹوکیٹ کے اوپر سے یہاں پہ پورے چھے رن مل جائیں گی یہاں پہ سپمر گیل کو اس مقابلے میں کیا سروات کی ہے سپمر گیل نے اس مقابلے میں لگا تار یہ دوسرا چھکا اور دونوں ہی چھکے بڑے گنگن چنبی چھکے دیکھنے کو ملے سپمر گیل کے ملے سے اس مقابلے میں چلیے سروات اچھی ہے سپمر گیل کی اس مقابلے میں بھارت بنام دکسین آفریقہ کے بیٹ میں آج گئی ہے بڑا مقابلہ اور اس بڑے مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے بھارت کی ٹیم کو آج ایک سو ستتہ رن کا ٹارگیٹ ملائے اس بڑے مقابل میں چلیے اگلی گین کا سامنا کریے پھر سے ایک بار تیسر رن کا سکور بھارت کا ایک ویگٹ کے نقصان پہ نورتیہ کے سامنا ایک اور اچھی گین ڈال سکتا ہے لیکن ایک اور اچھا سوٹ گین ہوا میں سپمر گیل کے ملے سے ایک اور چھکا یہاں پہ لگا تار یہ تیسرا چھکا سپمر گیل کے ملے سے آج کے مقابل میں بھارت کی ٹیم کی بلے باجی بہترین انداز میں ہو رہی ہے اس مقابل میں لگا تار اچھے سوٹ دیکھنے کو مل رہے بھارت کے یوا بلے باج سپمر گیل کے ملے سے چلیے دوستو یہاں پہ نورتیہ کو سمجھاتے ہو یہاں پہ کوئنٹن ڈکوک لگا تار اچھی گین باجی کے لیے سمجھا رہے لیکن دوستو یہاں پہ 36 سرن کا سکور بھارت کا ایک ویگٹ کے نقصان پہ ابھی تک اس اور میں تین چھکے آ چکے ہیں چلیے سپمر گیل تیار ہے اس مقابلے میں ایک اور اچھا سوٹ اس بار گین گیپ میں ہے پیچھے کوئی فیلڈر موجود نہیں ہے ایکسٹرا کور کے اوپر سے بہترین ٹائمنگ سپمر گیل کا ایک اور چوکہ یہاں پہ آف سائٹ کے جسٹا میں کمال کا یہ سوٹ سیلیکشن سپمر گیل کا اس مقابلے میں اور بہترین ٹائمنگ اچھا سوٹ یہاں پہ چار ہم مل جائیں گے اس گین کے اوپر چلیے بڑا مقابلہ ہے بھارت بنام ڈکسین آفریکہ کے بیچ میں آج کہ یہ رومانچک اور مہا مقابلہ کھلا جا رہا ہے پلال بھارت کو جیتنے کے لیے ایک سو ستہ ترن چاہیے چالیس ترن کا سکور ہو چکا ہے بھارت کا ٹیم ایڈیا کو جیتنے کے لیے ابھی بھی بہت سارے رن چاہیے چلیے سپمر گیل ایک اور اچھا سوٹ اس بار گین کے بیچ میں آئی ہے گین ایک اور چھکا جائے گا یہاں پہ سپمر گیل کے بلے سے آج سپمر گیل نے بلکل اچھی بلے باری کیا نورتیا بلکل ناکھوش نظر آ رہا ہے اس مقابلے میں لگا تاری ہے اس اور میں چوتھا چھکا دیکھنے کو ملائے سپمر گیل کے بلے سے بھارت بنام ڈکسین آفریکہ کے بیچ میں آج کا یہ بڑا رومانچک مقابلہ بھارت کی ٹیم نے ٹو جیتا اور پہلے گین باری کنے کا پھیسٹرا کیا ساؤتھ آفریکہ کی ٹیم نے ایک سو ستتا رن بنایا ہے بھارت کو جیتنے کے لئے بھی بہت سارے رن چاہیے ایک سو چاریس رن چاہیے چلیے ایک سو چھاریس رن کا ٹارگٹ ملا ہے بھارت کے سامنے ایک اور اچھی گین کمال کی گین بعد اس اور میں اوبر کی سواپتی دو اوبر کی سواپتی کے بعد بھارت کا سکور چھاریس رن ایک ویگٹ کے نقصان پہ چلیے نئے اور کی شروعات ہونے والی اور سامنے بلے باج ویرات کولی بھارت کے یوہ بلے باج ہے ویرات کولی دیکھنا ہوگا سروعات کس طرح سے کریں گے ورلڈ کپ کے بعد پھر سے ایک بار واپسی ہوئی ہے ویرات کولی کی یہ اچھا سوٹ ہے ویرات کولی کا بہترین ٹائمنگ ایک سٹرا کور کے اوبر سے پہلی گین پر چوکے گے ساتھ سروعات ویرات کولی کے دوارہ کمال کا سوٹ سیلیکشن اوب سائٹ اور ایک سٹرا کور کے اوبر سے یہاں پہ چار رن مل جائیں گے ویرات کولی کو اس مقابل میں چلیے ویرات کولی پہلی گین پر چوکے گے ساتھ سروعات اس مقابل میں اگلی گین ویرات کولی کے بلے سے کیا ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھنا ہوگا ایک اور اچھا سوٹ اس بار ٹائمنگ اچھا ہے چوکہ نہیں اس بار چھکہ مل جائے گا اس مقابلے میں بڑیا سوٹ یہاں پہ بھارت بنام دکسین آفریقہ کے بیچ میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے چھٹا ونڈے مقابلہ ایک بہتری شروعات یہاں پہ ویرات کولی کی اس مقابل میں اور سیڈی لونگون کے اوبر سے یہاں پہ چکہ مل جائیں گا ویرات کولی کو اس مقابل میں چلیے ایک سو ستترن چاہیے بھارت کو جیتے کے لیے چھپننن کا سکور ہو چکا ہے بھارت کا ایک ویڈ کے نقصان پہ چلیے اگلی گیر ویرات کولی کے سامنے اس بار پھولٹوس گین ملی ہے پھولٹوس کو یہاں پہ ڈرائیو کیا ہے آپ سائٹ کی دیستہ میں ویرات کولی کے بلے سے ایک اور چوکہ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے کمال کا سوٹ سیلیکشن ویرات کولی کے دوارہ آپ سائٹ کی دیستہ میں ٹائمنگ اچھا اور پھولٹوس گین کو تیجی کے ربطار سے ماؤنڈی رین کے پہن پہنچایا ہے بھارت چلیے ویرات کولی تین گیندو پہ پندرہ رنم بنہ کر کھیل دے اس مقابلے میں اور لگاتار اچھے سوٹ دیکھنے کو ملائے ویرات کولی کے بلے سے چلیے ایک اور اچھا سوٹ ہو سکتا ہے ایک اور لیک سائٹ کی اور گین ایک اور سوڈی گین کو لیک سائٹ کی اور چوکہ بٹو رہا ہے ویرات کولی نے تیس ترہ چوکہ اس آور میں ویرات کولی کے بلے سے اور کیا بلے بازی کر رہے ہیں ویرات کولی آج کے مقابل میں کیونٹن ڈیکوک کگیس سوروڑا کا پھر سے ایک بار سمجھانے کے لیے گئے ہے دیکھنا ہوگا کس طرح جکلیں گے ویرات کولی چار گیندوں پہ اٹھار ارنے بیتک کیسے مقابل میں لگاتار اچھے بلے باجی ہو رہی ہے ویرات کولی کے بلے سے ایک اور اچھا سوڑ گیند ہوا میں بیترینگ ٹائمنگ سیدھی گیند دسکوں کے بیچ میں جا کر گرے گی آہا پہ اور دونوں ہی بلے باجیوں کے بیچ میں پچاس رنوں کی پارٹنشپ سبمنگیل اور ویرات کولی کے بیچ میں بڑا خوبصورت گراؤنڈ ہے یہ آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے جانے والے لوگ اس بڑے رومانچک مہا مقابل میں آپ سبھی کا سواگت ہے باونڈن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لیے ایک سو باونڈن چاہیے ابھی تک چلیے یہ اچھا سوڑ ہے ویرات کولی کا بہترین ٹائمنگ ایک اور چوکہ یہاں پہ لگاتار یہ چھے گیندوں پہ چھے باونڈ ریا تیوی سوور میں اور کمال کی بیٹنگ ویرات کولی کے بلے سے ٹائمنگ اچھا تھا ویرات کولی کا پچھلی گیند پہ جو چوکہ لگا ہے ان کے چلیے سبمنگیل آ چکے سٹرائک پر موجود جو مطررن کا سکور ہو چکا ایک بگیٹ کے نقصان پہ سوورن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لیے اس مقابل میں چلیے سبمنگیل یہ اچھا سوڑ کھلے گا پریا سبمنگیل کا لیکن گین بلے پہ آئی نہیں ہے ایک اور بڑا چھکا جا سکتا نورتی کی وار میں لیکن ابھی تک چھکا نہیں لگا اس وار میں چلیے ویرات کولی چھے گیندوں پہ اٹھا اسرن بنا کر کھلو اور سبمنگیل ساتھ گیندوں پہ اٹھا اسرن سبمنگیل کے سامنے ایک اور اچھی گین ہو سکتی ہے لیکن اس بار بڑا سوڑ سیدھی گین درسوں کے بیچ پہ جا کر گرے گی یہاں پہ آگاز اچھا کیا اس مقابل میں انجام بھی اچھا ہونے والا ہے اس مقابلے کا بڑا مقابلہ بھارت بنام سہود آفریقہ کے بیچ میں چٹھا ونڈے مقابلہ اور یہ باؤں سے لگانے کی کوشش ویرات کولی کے بعد سبمنگیل نے بھی چکے کے ساتھ یہاں پہ آور کی شروعات کیے اس مقابلے میں آج کا یہ بڑا مقابلہ مہارم مہارم سنگرام مقابلہ بھارت بنام دکھشن آفریقہ کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے چلیے سبمنگیل کے سامنے ایک اور اچھی گین ہو سکتی ہے نورتی کی لیکن اس بار بڑا سوٹ کھینے کا پیاس کریں گے جیہاں دوستو گین بھلے پہ صحیح سے آئی نہیں ہے اس بار لیکن پورے چھے رن میں جائیں گے اس گین کے اوپر کافی جیدہ اچھی اور بہترین انداج میں بھلے باجی ہو رہی ہے سبمنگیل کے دارہ اس مقابل میں لگاتار یہ اچھا سوٹ سیلیکشن اور سبمنگیل نے آج چھکے کے ساتھ یہاں پہ چھہاشی رن کا سکور ہو چکا ہے بھارت کا ایک وکڑے کا نصال پہ چلیے اگلی گین یہاں پہ سبمنگیل کے سامنے ایک اور گین ایک اور بڑا سوٹ گین حوام ہے لیکن یہاں پہ چوکا مل جائے گا اس گین کے اوپر چھکا نہیں ملے گا اس گین کے اوپر کمال کی بیٹنگ یہاں پہ سبمنگیل اور ویرات کولی کے بلے سے دیکھنے کو مل رہی ہے یہ لگاتار تیسری باؤنٹری اس اور میں نورتی کی لگاتار تیسری باؤنٹری آتی ہوئی اس اور میں کمال کی بلے باجی ویرات کولی کے دوارہ اور سبمنگیل پھلال دس سکنگوں پہ چوالی سرن بنا کر کھیل دے اس مقابلے میں چلیے سبمنگیل کے سامنے پھر سیکھ بار نورتی اگلی گیا سامنا کریں گے نورتی ہے ایک اور اچھا سوٹ کٹ سوٹ مانے کا پریاس پوائنٹ کی جسہ میں سبمنگیل لیکن وہاں پہ فیلڈر موجود ہے بلکل اچھی فیلڈنگ وہاں پہ آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم آج کا مقابلہ جیتی گیا آپ سبھی لوگ کو بتا دیجئے چلیے سبمنگیل کے سامنے ایک اور اچھی گین ہو سکتی ہے ایک اور اچھا سوٹ ایک ٹرہ کور کے اوپر سے سیدھی گین کو سیما رکھا کے بار پہنچا دیا اسٹیڈیم کے بہار سبمنگیل کے بلے سے یہ چھکا دیکھنے کو ملا اور پچاسرن پورے سبمنگیل کے اس مقابلے میں لا جواب اندائج میں بلے باجی ماتر بارہ گیندوں پہ ساتھ چھکے کے ساتھ پچاسرن پورے کٹوے سبمنگیل چلیے مقابلہ پہترین اندائج میں شروعات ہوئے بھارت بنام دکسین افریکہ کے بیچ میں آج کا اور اس رومان چکمہ مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے بھارت بنام دکسین افریکہ کے بیچ میں چھٹا ونڈے مقابلہ بھارتی ٹیم کو جتنے کے لیے بہت سارے رن چاہیے ابھی بھی اس مقابلے میں ویرات کولی اور سبمنگیل والے باجی کر رہے ہیں چلیے چھانوے رن کا سکور بھارت کا ایک وکیٹ کے نمکسان پہ ویرات کولی سٹائک پر موجود کگی سوربارہ کی پہلی گین پہلی گین کو بڑا سوٹ کھلے گا ویرات کولی کا لیکن گیند سیڈی جائے گی وکیٹ کی پر کے دستانوں پہ رن نہیں ملے گا اس گین کے اوپر چلیے چھانوے رن کا سکور ہے بھارت کا ایک وکیٹ کے نمکسان پہ ویرات کولی ساتھ گیندوں میں ٹھائی سن بنا کر کھلے دے اس مقابل میں کیا ایکسٹرہ کولی کے اوپر سے ایک اور اچھا سوٹ ہو سکتا ہے اس بار بلے پہ صحیح سے گین آئی ہے اور جائے گی سیڈی دور درسکوں کے بیچ میں جا کر گیرے گی یہ گیند اور پورے چھے رن مل جائیں گے اس گیند کے اوپر ویرات کولی کی بلے بازی پیک خوف انداز میں ہو رہی ہے یہ دیکھئے قدموں کا استعمال کیا اس گیند کو پہنچایا سی مارکہ کے بار اور لونگون کے اوپر سے ڈیپ میڈوکیٹ کے اوپر سے یہ سیڈا گیند چھے رنوں کے لیے جا کر گیری ہے اس مقابل میں چلیے دوستو بھارت بنام دکسین آفریکہ کے بیچ میں آج گئی ہے بڑا مقابلہ آٹھ گیند بھی چوتی سرن ویرات کولی کے بلے سے چلیے ایک سو دو رن کا سکور ہو چکا ہے بھارت کا اگلی گیند کا سامنا کریں گے ویرات کولی ایک اور اچھا سوٹ پوائنٹ کی جیسے ہمیں اس بار ایک اور چھکا ہے یہاں پہ ویرات کولی کے بلے سے ایک سو انچالیس میٹر کا چھکا یہاں پہ ویرات کولی نے لگایا ہے اور کگی سو رباڑا کی اور میں یہ دیکھئے پوائنٹ کی جیسے ہمیں کٹ کیا اور اس گیند کو سیما رکھا کے بار پہنچایا ہے آپ سبی کو ہماری بھارت کی ٹیم کی بلے بازی اچھی لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرجئے گا چلیے ایک سو آٹھ ہن کا سکور بھارت کا ایک سو ستتر رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لیے اور ایک سو آٹھ ہن ہو چکے چلیے ستتر رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لیے ویرات کولی نو گیندوں میں چالیس رن بنا کر کھیل رہے ایک اور اچھا سو آٹھ اس بات بھی بلے کے بیچ میں لگی ہے گہ سیما رکھا کے بار جا کر گرے گی آپ پہ ایک سو چھتیس میٹر کا یہ چکہ لونگون کے اوبر سے ڈیپ ویڈ بگیٹ کے اوبر سے یہاں پہ ویرات کولی کے بلے سے ایک بار پھر سے ایک بار آگ کی طرف بلے باجی ریکھنے کو مل دی ہے بھارت بنام دکشن آفریقہ کے بیچ میں کیونٹین ڈیکو کگیسو ربارہ کو سمجھاتے ہو اس مقابل میں لیکن بھارت کی بلے باجی لا جواب انداز میں چلیے ایک سو پندرہ رن کا سکور ہو چکا ہے بھارت کا ایک ویڈ کے نقصان پہ ویرات کولی دس گیندوں میں چھالی چن بنا کر کھیل دے اس مقابل میں ایک اور اچھا سوٹ پھول ٹوز گین ایک اور سامنے کی طرف چوکا یہاں پہ ویرات کولی کے بلے سو اور پچاس رن پرے ویرات کولی کے ماتر گیارہ گیندوں پہ پانچ چھکے اور پانچ چوکے اس مقابل میں اس سکینگ کوہلی نے ورلڈ کپ کے بعد پھر سے ایک بار واپسی کی ہے اس مقابل میں چلیے وہ ویرات کولی گیارہ گیندوں پہ پچاس رن بنا کر کھیل دے ہیں اگلی گین کا سامنا کریں گے پھر سے ایک بار نورت یہ کی ایک اور چاہ سوٹ سامنے کی طرف سیدھا بہت دور جا کر گرے گی یہاں پہ گہن ایک سو چالیس میٹر کا چکا اور اسی کے ساتھ اوور کو کیا سماپتی اس مقابل میں چلیے ایک سو چوبیس رن کا سکور بھارت کا اور بھارت کو جتنے کے لیے یہاں پہ ستترن چاہیے تین کار ہنڈیٹ صرف بھارت کو چاہیے جتنے کے لیے ایک اور اچھا سوڈ بہاری کنارہ سبمنگیل کو واپس جانا پڑے گا اس مقابل میں بیل کو لیے آپ پہ پوائنٹ کی دسہ میں سوڈ کھلا چاہتے ہیں سبمنگیل لیکن بہاری کنارہ لیتیوی گین سیدھی گئی ہے پوائنٹ کی دسہ میں وکیٹ کی بنے اچھی کیت پکڑی یہاں پہ کیونٹن ڈکوک نے اور یہاں پہ وکیٹ مل چکے دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں نورت یہ کی پہلی گین اور آخری گین بن گئی یہاں پہ سبمنگیل کے بھالے سے بہاری کنارہ لیتیوی گین سیدھی وکیٹ کی پر کے دستان ہوئے کیونٹن ڈکوک نے یہاں پہ کیت پکڑا پچاس سنوں کی پاری سبمنگیل کی بہترین انداز میں آج پاری کی لئے سبمنگیل نے چلیے اب بلے بازی کرنے کے لئے یہاں پہ رویندر جارجا کو بھیجا گیا ہے پھلال تو سبمنگیل کے بعد سری سیر اور سوئی کمار یاد ہو آ سکتے ہیں لیکن رویندر جارجا کو پتا ہے کہ آج جیت حاصل ہو سکتی ہے چلیے ایک سو چوبی سرن کا سکور اور سٹرائک پر رہیں گے رویندر جارجا پہلی گین کا سامنا کریں گے جارجا اس مقابلے میں بڑا سوٹ ہو سکتا ہے اور بڑا سوٹ کھیلے گا پریاس رویندر جارجا کا لیکن یہاں پہ گین بلے پہ نہیں آئی ہے اس مقابلے میں کافی زیادہ اچھے سوٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جارجا کے بلے سے چلیے پھر سے ایک بار رویندر جارجا سٹرائک پر موجود ہے کیا ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ جیہا دوستو سامنے بلے باج رویندر جارجا اور اسی کے ساتھ گین بہت اوپر گئی ہے سیدھی گین چھکے کے لیے جا سکتی ہے اور پورے چھے رن مل جائیں گے اس گین کے اوپر سر رویندر جارجا نے سو بات چھکے کے ساتھ کی ہے اس مقابل میں کمال کی بلے باج یہاں پہ گین اور پہت اوپر گئی تھی لگ بگ یہاں پہ سب سے لمبا چھکا رویندر جارجا نے لگایا اس مقابل میں کمال کی بلے باجی رویندر جارجا کے دوارہ اس مقابل میں بہترین انداز میں سروات اس مقابل کی بھارت کو جیتنے کے لیے ابھی بھی پیتنیس رن چاہیے چلیے جارجا سٹرائک پر پھر سے ایک بار موجود ہے نورتی کی اور میں دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گے ایک اور بڑا سوٹ اس بار بھی چھے رن مل جائیں گے اور سیدھا اس بار لوگ ون کے اوپر سے سامنے کی طرف چھکا مل چکا ہے یہاں پہ رویندر جارجا کو اس بار بھی ایک سو پچاس میٹر کا چھکا اور یہ دیکھئے گین سیدھی سیمارکہ کے بار گئی ہے چاڑی جارجا کے بلے سے یہ دوسرا چھکا اس اور میں لگاتا دو گیندوں میں دو چھکے کیا بات ہے کیا بلے باجی ہو رہی ہے اس مقابلے میں رویندر جارجا کے بلے سے چلیے سنگل لے کر سٹرائک روٹیٹ ہو سکتی ہے اس مقابلے میں جارجا کے دوارہ لیکن بہت بڑا تارگیٹ ابھی بھی جارجا کے پاس ایک اور اچھا سوٹ لیک سائٹ کے اور پھر سے ایک بار سنگل لیں گے پانچ گیندیں ہو چکے ویرات کولی سٹرائک پر آ چکے ہیں بارہ گیندوں پر چھپنڈن منا کر مقابلے میں چلیے نورتیہ کی پہلی گیند سامرہ کریں گے ویرات کولی نورتیہ کی آور کی تو آخری گیند ہے ویرات کولی بارہ گیندوں پر چھپنڈن منا کر کھلیے اس مقابلے میں چلیے آخری گیند آور کی ایک اور اچھا سوٹ ویرات کولی کے بلے سے اور یہ چھکہ دیکھنے tasked کو ملا ہے ویرات کولی کے بلے سے 143 سرن کا سکور ہو چکا ہے بھارت کا بہترین مقابلہ بھارت برام دکھشن آفریقہ گویٹ میں بھارت کو جیتنے کے لیے بہت سارے کم رن چاہیے چلیے دوستو 143 رن کا سکور ہو چکا ہے اور لگ بگ یہاں پہ 24 رن چاہیے بھارت کو جیتنے کے لیے رویندر جارجا شٹرائک پر موجود یہ اچھا سوٹ ہے گیند بلے پہ صحیح سے آئی ہے گیند بہت اوپر گئی ہے اس بار اور سیدھی جا کر گرے گی سی بار اکھا کے بار چھے رنوں کے لیے رویندر جارجا اس مقابلے میں کمال کی بیٹنگ کرتا ہوئے ویرات کو لی کا ساتھ نباتا ہوئے نگڑی کی اور میں یہ دوسرا چکا یہ دیکھئے پہلی گیند پہ چکا رویندر جارجا کے بلے سے آج کا یہ بہا مقابلہ ہے تیاس کے پنوں میں لکھا جائے گا کیونکہ رویندر جارجا اور ویرات کو لی نے اچھی بلے باری کیا واپسی کی ہے اس مقابل میں چلے جارجا کی گیند کو دیکھنا ہوگا نگڑی یہاں پہ کس طرح سے گیند باجی کریں ایک سو پچاس سرن کا سکور ہو چکا ہے چلے اگلی گیند کا سامنا کریں گے رویندر جارجا ایک اور اچھا سوٹ اس بار بھی گیند بلے پہ آئی ہے اور سی سے بلے پہ آئی ہے تو سیدھا گیند چیئر لوگے لے جا سکتی ہے اور یہ ایک اور چھکا یہاں پہ ایک سو ایک آمن میٹر کا چھکا دیکھنے کو ملا ہے رویندر جارجا کے بلے سے کمال کا سوٹ رویندر جارجا کے دوارے اس مقابل میں بہترین اور پیک ہوپ انداز میں رویندر جارجا نے شروعات کی اس مقابلے گی چلے دوستو بڑا مقابلہ کھلا جا رہا ہے بھارت بنام دکشنہ خربیا کا بھی بیچ میں ایک سو پچپندن کا سکور بھارت کا دو ویکٹ کے نقصان پہ چلے رویندر جارجا کیا ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے ہاں پہ ایک اور اچھا سوٹ گین ہوا میں اس بار ویرات کولی کو واپس جانا پڑے گا رن آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ویرات کولی اس مقابل میں جا دوستو ویکٹ یہاں پہ ملتی بھی ویرات کولی کی یہ بڑا سوٹ کرنے کا پیاس گین بلے پہ نہیں آئی ہے اور سیدھی جا کر سٹمپ پہ لگی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بہت دور تھے ویرات کولی اس مقابل میں اور ایک اچھی پاری کے لیے ویرات کولی واپس لوٹتے ہیں اس مقابل میں سوری کمار یادو آئیں گے بلے بازی کرنے کے لیے اس مقابل میں دیکھنا ہوں کا کس طرح سے بلے بازی کریں گے سوری کمار یادو اس مقابل میں چلیے سوری کمار یادو کے سامنے پہلی گین سامنا کریں گے پھلال دوستو یہاں پہ نگڑی کا سوری کمار یادو کیا ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ اور سیدھی گین کو سیما رکھا کے بعد پہنچایا ہے سوری کمار یادو نے اور ایک سو ایک سٹرن کا سکور ہو چکا ہے بھارت کا اس مقابل میں بہتری رندات میں نگڑی کی گین لیکن سوری کمار یادو نے بلکل اس گین کو چھوڑا نہیں ہے چھے رنگ لے گین گئی ہے کمال کی بیٹنگ سوری کمار یادو کے دوارہ اب رویندر جانجا اور سوری کمار یادو کو ایک بڑے انداج میں اسی گیندوں پہ سولہ رنگ چاہیے بھارت کو جیتنے کے لیے چلیے کیا سنگل لے سکتے ہیں ہاں پہ سوری کمار یادو کا یہ اچھا سوڑ بلکل تیجی گرپتار سے یہ سوڑ کھیلا تھا لیکن بلکل سامنے کی طرف شٹمپ یہاں پہ اڑاتو گے سوری کمار یادو اس مقابل میں کافی زیادہ اچھا مقابلہ بھارت بنا دکسن آفریقہ کے بیٹ میں چلیے مقابلے کی سروات بہترین ہوئے سوری کمار یادو دو گیندوں پہ چھے رنگ بنا کر کھیل دے سولہ رنگ چاہیے بھارت کو جیتنے کے لیے اس مقابل میں ایک اور بڑا سوڑ ہو سکتا ہے ہاں پہ ایک اور اچھی گیند بھاری کنارہ اور وکیٹ کی پر چھکتے ہوئے اس گیند کے اوپر بلکل چار رنگ مل جائیں گے اس کے مقابلے میں بھائیس کے رکھ میں چاکہ ملتا ہوا اس مقابلے میں کمال کی بیٹنگ یہاں پہ جیتنے کے لیے بارہ رنگ چاہیے اور نئے اور کی شروعات ہوئے رویندر جانجا شٹائک پر آ چکے کیا دو چھکے لگا سکتے ہیں رویندر جانجا اسے وہ مقابلے میں ایک اور اچھا سوڑ گیند ہوا میں چار رنگ مل جائیں گے اس گیند کے اوپر پہلی گیند پہ اور کی شروعات چوکے کے ساتھ چلیے کمال کا یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے بھارت بنام دکشن آفریقہ کی بیچ میں چھٹا ونڈے مقابلہ اور چھٹے ونڈے مقابلے میں آپ سبی کا سواگت ہے بھارت کی ٹیم کو جیتنے کے لیے دوستو یہاں پہ بارہ رنگ چاہیے اس مقابلے میں کیا یہ مقابلہ بھارت کے نام ہو پائے گا یا نہیں دوستو جارجا شٹائک پر مہجر آٹھ رنگ چاہیے بھارت کو جیتنے کے لیے ستہتر گیندوں پہ رویندر جارجا نے چھے گیندوں پہ 29 رنگ بنائے ابھی تک اس مقابلے میں چلیے ایک اور اچھا سوٹ ٹائمنگ اچھا نہیں ہے اس بار رن ملے گا ضرور سے لیکن سنگل ہی ملے گا اس مقابلے میں چلیے سٹائک پر آچوکہ سوری کمار یادر اس مقابلے میں چھے گیندوں پہ تین گیندوں پہ چھے رنگ بنائے کر کھیل دے اس مقابلے میں چلیے ایک سو ستہ رنگ کا سکور تھا بھارت کا اور اسی کے ساتھ یہ چکہ سامنے کی طرح بولر کے سر کے اگر سنے اس بار سٹیڈین کے باہر جائے گی گئے سی مارکہ کے باہر جائے گی اور اسی کے ساتھ بھارت کو جتنے کے لئے ایک رنگ چاہیے صرف یہ دیکھے باؤنسر لگانے کی کوشش مقابلے میں اور باؤنسر والی گیند کو سی دی گیند کو سی مارکہ کے بار پہنچا دیا ہے سوری کمار یادروں نے اور بھارت کی جیت بس ایک رنگ چاہیے چلیے سکور لیول ہو چکا ہے بھارت کو جیتنے کے لئے ایک رنگ چاہیے سوری کمار یادر سٹرائک پر موجود ہے چاہیے ایک اور بڑا سوٹ ہو سکتا ہے ایک اور گیند ہوا میں ایک اور چھکا اور اسی کے ساتھ بھارت کی جیت یہاں پہ ہو چکے دوستو تا یہاں پہ بھارت کی ٹیم نے ٹو جیتا اور پہلے بلے بازی کنے کا فیصلہ نہیں کیا اس مقابل میں اور بھارت کی ٹیم نے یہ مقابلہ لگ بگ ساتھ ویکٹ سے جیتا ہے رویندر جارجا براٹ کولی اور سب برگیل کی بلے بازیات دیکھنے لائف ہوئے ہیں دوستو اس مقابل میں بھارت کی ٹیم نے یہ مقابلہ ساتھ ویکٹ سے جیت لیا ہے